بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے خوش خبری دیتا ہوں میں آپ کو افریقہ میں اسیسمنٹ یہ ہے کہ سکسٹی میلین شیعہ ہوئے ہیں سکسٹی میلین شیعہ ہوئے ہیں حجاز میں سعودی مت کہیے کبھی بھی حجاز ہے اس کا نام لفظ سعودی کہنا بدعت ہے حجاز میں ہر گھر میں یا باپ شیعہ ہوا ہے یا ما شیعہ ہوئی ہے یا بیٹا شیعہ ہوا ہے یا بیٹی شیعہ ہوئی ہے یہ سب الحق خود بخود بلند ہوتا ہے اس کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ حق بلند ہو رہا ہے بہت تیزی سے پریڈکشن یہ ہے کہ عربوں میں اسی فیصد شیعہ ہونے والے ہیں میں اگر آپ لوگ عربی سے تھوڑا سا واقفیت رکھتے ہوں المستفسرین جا کر کے ٹائپ کریں فہرس ایجپٹ کے اکثر علماء اہل سنت شیعہ ہو چکے ہیں ٹیونیس کے میجارٹی اہل سنت کے علماء شیعہ ہو چکے ہیں علماء اسکالرز اور اور خوشخبری یہ ہے کہ لیبیا میں اس سال حسینیہ برپا ہوا ہے یعنی آج تک تصور نہیں کر سکتے تھے کہ لیبیا میں امام حسین کے نام سے ایک امام بارگاہ بھی تیار ہوگی یہ ہیں ان قربانیوں کا جو علی سے شروع ہوئی تھی علی کی تنہائی سے شروع ہوئی تھی اس کے بعد سے لے کر آج تک جب بھی مکتب اہل بیت پہ ظلم ہوا ہے اللہ مسکرا کر یہ کہہ رہا ہے تم ظلم کرتے جاؤ اور ہمارا وائدہ ایک دن پورا ہوگا قرآن کہہ رہا ہے وَنُنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اَسْتُضْعَفُوا فِي الْعَرْضِ وَنَّجْعَلُهُمُ الْأَئِمَّةِ وَنَّجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ سورہ قصص کی چوتھی آیت ہے ٹھائیس و سورہ چوتھی آیت ہے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے جن کو دبایا گیا ہے ہم انہیں اُبھاریں گے جن کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے ان کو ہم اُبھاریں گے اور انہیں ہم امام بنائیں گے سلوات پڑے محمد والے محمد ناری تقبیر ناری رشاو اور ناری حیدانی ملائب سلامت کی امام زمانہ بہت سبلتر اللہ ہمارا موضوع رہا ہے اور اختتام تک تقریبا سمیٹ رہا ہوں میں آپ لوگ یہ موضوع کہ صرف میں نے مقدماتی گفتگو کی ہے میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں ہر جگہ کہتا ہوں دین کو مولیویوں میں محدود مت کیجئے دین صرف مولیوی کی ذمہ داری نہیں ہے ہر مؤمن کی ذمہ داری ہے ہر مؤمن اپنے ذمہ داری کو ریسپونسیبیلٹی کو پورا کرے ممبر پر آپ کو خطوط دیے جاتے ہیں گائیڈ لائنز دیے جاتے ہیں اس کو ایکسپینڈ کرنا اس کو پھیلانا اس کی شرح کرنا آپ کا فریضہ ہے تلاش کرنا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے اس بات کی تحقیق کرنا آپ کا کام ہے تھوڑا سا دین سے متعلق کام کیجئے صرف ممبروں سے آنے والی آوازوں تک محدود نہ رکھئے کتابوں کو پڑھئے گھر میں لائبری رکھئے قرآن سم پہلے نحج البلاغہ صحیف کاملہ رسالت الحقوق ایسی کتابیں ہیں جو ہمیشہ آپ کے چاروں طرف پھیلی ہوئی رہنا چاہیے جب بھی موقع ملا اٹھا لیا ایک آدھ حدیث پڑھ لی تو دیکھئے نور انسان میں جب آتا ہے اندھیریں چھٹ جاتے ہیں اندھیریں ختم ہو جاتے ہیں پھر سکون کی دولت کا بہت زیادہ بڑا زخیرہ آپ کو ملے گا اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو خدا توفیقات میں ہمارے اضافہ کرے دین کے سلسلے میں ہم محدود نہ رہیں بلکہ اس میں بہت زیادہ محنت کریں انشاءاللہ موسیقی موسیقی